پہلے تو میں 92 چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کے نو ہاؤ کے لیے ہمیں بلایا بچوں کی اصل میں دل کے امراض بڑوں سے تھوڑے مختلف ہوتا ہے اچھا بی پی اٹیک بی پی کی وجہ سے بچوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے اور بلڈ پیشر کی ریزن بچوں میں ایڈلٹ سے ڈیفرینٹ ہے بڑوں کے اندر خوراک سب سے بڑی علامت خوراک اور ان کی ہیویچول ہے جس کی وجہ سے بلڈ پیشر کے علامتیں آتی ہیں بچوں میں نوے فیصد خاص کر چھوٹے بچے جو تین سال سے نیچے ہوتے ہیں ان کے اوپر دل کے نقص کی وجہ سے بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے اور وہ دل کے نقص پیدائشی نقص ہوتے ہیں جیسے مین شریان کا پیدائشی طور پر تانگ ہونا یا باندھ ہونا یا اسی طرح مین شریان کے اوپر پیدائشی طور پر کوئی مین ویرف کا باندھ ہونا تو یہ وہ ریزن ہے یا بچوں میں پیدائشی طور پر گردوں کا مسئلہ ہونا یہ وہ علامتیں ہیں جس کی وجہ سے ان کی بلڈ پیشر ہائی رہتے ہیں تو خوراک کا عمل دخل پیدائشی نقص سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے تو اس لئے بچوں کے بلڈ پیشر کی ریزن دل کے نقص کے وجہ اور یا گردوں کے نقص کی وجہ سے پیدائشی نقص کی وجہ سے ان میں یہ زیادہ چیزیں آتی ہیں کچھ ایسی ڈائیٹ بھی شاید ہم ڈاک صاحب بچوں کو دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے کیا ایسی کوئی ڈائیٹ بھی موجود ہوتی ہیں تو بچوں کو اووائیڈ کرنی چاہیے بلکل خاص کر یہ جو خوراک جس طرح کوک ہے فین ہے چائے جسے ہم بچوں کو بڑے شوق سے دودھ میں چائے ڈال کے پیلا رہے ہوتے ہیں بلکل میں دیکھا ڈاک صاحب پورا پورا فیڈر ماں باپ نے بھر کے دیا آتا ہے بچوں کو چلو پیتے رہوں پیتے رہوں پھر دوسرا سب سے بڑی باری بات ہے کہ ہم پیزہ ہیں جو چیز کھا رہے ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کے دل کی دھڑکن کو بھی بڑھاتی ہیں اور دل کے اوپر بعد میں بلڈ پیشر کے علامتیں بھی ظاہر کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہمارے پریکٹس کے اندر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو بچے میٹریک ایفیسی کے لیول پر ان کے اوپر بلڈ پیشر ہائی ہونا شروع ہو گیا ہے